ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے لئے سرکاری ملازمین کے لئے آپ کے اپنے چینل کے ذریعے حاضرے خدمت ہوں دوستو یہ ویڈیو جو ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کو لازمی دیکھئے گا آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ جیسے ہی کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی لیکن جون جون وقت تو گزرتا جا رہا ہے پاکستان ٹیم کی کارکردگی بھی بہتر ہو رہی ہے لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بس اب ہمارا جو ٹورنمنٹ ختم ہو گیا لیکن ابھی امید کی کیرن باقی ہے تو اسی طرح سرکاری ملازمین کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر بجٹ میں تنخاؤں اور پینشن کا اعلان ہو چکا ہے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ابھی بھی امید کی کیرن باقی ہے اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو بجٹ دینا ہے جو پیسے دینے ہیں انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باتوں پر کتنا عمل ہے جو ہم سے باتیں کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے امید ضرور ہے کہ اس کے حوالے سے حکومت غور کر رہی ہے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور اب ایک اور جماعت نے سرکاری ملازمین کے حوالے سے آواز اٹھا دی ہے اور ابھی بھی کیرن باقی ہے امید کی اور اس کے ساتھ ساتھ آج اپکا کا ایک دھنہ بھی ہونے جا رہا ہے آپ پارا چوک اسلام آباد میں دیکھئے کیا ریزلٹ نکلتا ہے امید کا دامن حاصل نہ چھوڑیے اپنے اللہ سے بھی دعا کیجئے اور کوشش بھی کیجئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کا فیصلہ مسرد ہو چکا ہے سرکاری ملازمین کے لئے نئی امید پیدا ہو گیا سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جائے نون لیگ پیپل پارٹی کے بعد امید نیشنل پارٹی نے بھی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے یہ ایک ویب سیٹ پر بہت بڑی ویب سیٹ ہے وہاں سے خبر لی گئی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پچیس فیصد اضافہ کیا جائے نون لیگ پیپل پارٹی کے بعد امید نیشنل پارٹی نے بھی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے چوبیس جون کے حوالے سے یہ خبر ہے امید نیشنل پارٹی کے رینما رکن قومی ساملی امیر حیدر خان ہوتی نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق امیر حیدر خان ہوتی کا قومی ساملی میں بجٹ پر اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں کہنا تھا کہ پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں امیر حیدر ہوتی کا کہنا ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ پچھلے دس ماہ میں تو ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے افرات ازار چار فیصد سے بڑھ کر نو فیصد تک پہنچ گیا ہے امیر حیدر ہوتی نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے واضح رہے کہ اپوزیشن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ مسترد کر چکی ہے انیس جون کو قائد حضب اختلاف شباہ شریف نے بجٹ پر بحث کرتے ہوئے نون لیگ دور حکومت کے چیلنجز اقدامات سکورٹی صورتیال اور تحریکی انصاف کے دھنے کا ذکر کیا شباہ شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے دو ہزار چودہ میں کنٹینر پر چڑھ کر ترقی کا راستہ رکا چینی صدر کے دور پاکستان پر تین روزہ ڈی چوک خالی کرنے کی درخواست بھی رد کر دی جس سے ناقابل تقلاف ہی نقصان ہوا سب کچھ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا شباہ شریف نے قومی سملے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کرے مزدور کی کم از کم اجرت بیس ہزار مقرر کی جائے ایک لاکھ آمدین لینے والے کو ٹیکس سے استشنا دیا جائے ہم نے ایک لاکھ تنخواہ لینے والے کو ٹیکس سے استشنا دی تھی مسلم لیگ نون کے صدر نے مزید کہا ہے کہ گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی کے منصوبے لگا کر لوڈ شیڈنگ قتم کی مہنگائی بارہ فیصد سے تین فیصد تک لائے چالیس یونیورسٹیوں کا سنگ بنیاد سمیت تعلیم اور صحت میں انقلابی اقتامات کی ہے یہ تھی اب تک کی تازترین جو کہ آپ نے سنی ہے ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایس جابز کی جانب سے امید ضرورہ ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پہلی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک بھی کیجئے کریں انگوٹھے کے نشان کو دبا دیجئے کریں اس کے بعد اس کو شیئر بھی کرنا ہے سوشل میڈیا ورڈس اپ گروپ جو بھی آپ جس میں جائن کیا ہوگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنی دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ